ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سیکسسن لائف پر جیدی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی نئی اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچتی رہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کے نئے ریجلٹس کے بارے میں کہ کون کون سے آج نئے ریجلٹس آئے ہیں اور آپ کے تیرے بیٹے بیس ایکزام کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آج کون کون سے نئے ریجلٹس آئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اسٹینٹ سپرینٹینڈنٹ کا ریجلٹ میں کوریگنڈم ہوا ہے ساتھی ساتھ گریڈ فور داس کا ریجلٹ آیا ہے بیس بٹے اٹھارے والا اور فیجیکل ایجوکیشن ٹیچر پوشٹ کورڈ دو سو دس بٹے چودے کا سپلیمنٹری ریجلٹ آیا ہے گریڈ فور داس دو بٹے سترے کا بھی ریجلٹ آ گیا ہے آج ٹائپنگ ٹیسٹ کا ریجلٹ ہے یہاں پر کینڈیچر کینسیلیشن کا نوٹس ہے جن جن کینڈیٹس کا کینڈیچر جو ہے بھے کینسیل کر جگہا ہے ساتھی ساتھ ان سبھی کینڈیٹس کی بھی آرڈر ہے جن کو جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ سے ایکزیمشن نہیں ملی ساتھی ساتھ نیچے ریڈیو ٹیل فون آپریٹر کے جو ہے یہاں پر ریجلٹس نکلے ہیں مینیجر ٹریفک پوشٹ کوڈ پچیس بٹے پندرہ اس کا بھی نکلا ہے اور نیچے والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کل ریجلٹ نکل چکا تھا یہ نوٹس جو ہے ریڈیو ٹیل فون آپریٹر کا یہاں تو آج کا ہی ہے لیکن اس سے پہلے نیچے والا جو ہے ایک بٹے سترے کا وہاں کل نکل چکا تھا تو دوستوں یا ان ریجلٹس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی ریجلٹ میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہر جانکاری دینے کی کوشش کریں گے دوستوں دوسری بات کریں آپ کے اگزام کے بارے میں جو کی آپ کا کس کا اگزام ہے کس کا وہ ہے آپ کے پوسٹ کوڈ تیرہ بٹے بیس کا جس کے جو فارمز ہیں ابھی حالی میں بھرے گئے تھے لیکن اس کا جو ہے ریجلٹ اس کا جو اگزام ہے وہ نہیں ہوا ہے اور اگزام کا آپ جانتے ہی ہیں کہ نوٹس ڈی ایس ایس بھی نکالا تھا پیچھے لیکن وہ ہے جو ہے کورونا وائرس کے پینڈیمک سیچویشن کی وجہ سے کیا کر دیا گیا پوسٹ پون کر دیا گیا تو اب آپ سبی کے مند میں یہ ہے دویدہ بیٹھ چکی ہے کہ آخر اس کا کیا ہے اگزام کب ہوگا تو دوستوں یدی آپ میں سے وہ ہے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ انیس وٹے پندرہ کا اگزام دے چکے ہیں دوستوں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے انیس وٹے پندرہ والے کی ان کا بھی پہلے ایک بار نوٹس نکال دیا گیا تھا اگزام کا اور بعد میں وہ کیا کر دیا گیا تھا کینسل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد میں جب دوبارہ جو ڈیٹ آئی تھی آپ کے اگزام کی وہ کافی لمبی آئی تھی یعنی کہ وہ ہے دوہزار سترہ میں اگزام ہونا تھا اکٹوور میں اور کہاں جا کے وہ ہے اکٹوور دوہزار انیس کے قریب میں آپ کا اگزام ہوا دو سال کا آپ جانتے ہی ہیں کتا بڑا وہاں پر کیا ہوا تھا گیپ ہوا تھا دوستوں یہ ڈیس ایس وی کی پرانی آ جاتا ہے جس چیز کو ایک بار شروع کر دیا اور اس کو بیچ پر چھوڑ دیا تو اس کو کافی لمبا کھینستا ہے تو آپ کا جو پوشٹ کورٹ تیرہ بٹے بیس کا جو اگزام ہے وہ جنوری کے شروعات میں ہوتا ہوا نہیں دکھتا ہے وہ تو اکٹوور دوزار اکٹس تک بھی کھٹ سکتا ہے ویسے تو جولائی دوزار اکٹس میں ہونے کی امید ہے اس کی لیکن وہ اکٹوور دوزار اکٹس تک بھی کھچنے کی امید ہے تو اس پوشٹ کورٹ پر جو ہے آپ کا جو اگزام ہے وہ جل ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گا کہ ڈیس ایس بھی اپنے اگزام لینے سروع کرے گا اور سب سے پہلے اسی پوشٹ کورٹ کو ڈالے گا جو آپ کا تیرہ بٹے بیس کا تھا کیونکہ اس کا جو نوٹس ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا تو دوستو یہ تھوڑا مشکل ہے کہ اس کے اگزام جو ہے جلدی ہو تو اس کے جو اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ کافی جو ہے بعد کی آنے والی ہے تو اسی کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ دھنیواد